موسیقی پاکستان میں اوپر نیچے دو دن کے وقفے سے سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی دو میٹنگز ہوئیں اور ان دو میٹنگز میں کہا جاتا ہے کہ بہت بڑے فیصلے ہوئے ہیں جو ظاہر ہے ابھی تک نہ گورنمر کی طرف سے کچھ بتایا جا رہے ہیں نہ ہی ظاہر ہے فواج پاکستان کی طرف سے بتایا جا رہے ہیں لیکن جو تھوڑی تھوڑی خبریں نکل رہی ہیں ان خبروں کے مطابق یہ بڑے فیصلے ہیں اور ان فیصلوں کا پاکستان کی سیاست پہ بہت امپیکٹ ہوگا ریاست پہ بھی بہت بڑا امپیکٹ ہوگا اب جو خبریں ہم تک پہنچی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں لیکن یہ خبریں حتمی نہیں ہیں کچھ میرے اندازیں ہیں اور کچھ افوائیں ہیں اور کچھ سنی سنائی باتیں ہیں اور کچھ اندر سے لی کوئی خبریں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نئی فوجی کی عادت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے اندر سے دہشگردی مکمل طور پر ختم ہو جائے مکمل طور پر پیس ہونا چاہیے اور یہ پیس کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے میں جنرل باجو صاحب سے ریلیٹڈ ایک خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں جنرل باجو صاحب نے انڈی او میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ افغانستان کے اندر جو ٹی ٹی پی ہے تحریک طالبان پاکستان ہے وہاں پہ وہ پناہ گزین ہے اور جب ہم نے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ وہ پینتیس ہزار لوگ ہیں پینتیس ہزار لوگ ہیں جو فیملیز بھی ہیں ان کے اندر بے شمار ایسی خواتین ہیں جنہوں نے تحریک طالبان پاکستان کے لوگوں سے شادیاں کی اور اس کے بعد ان کے بچے بھی ہوئے اور وہ سب لوگ اگر ان کی تعداد دیکھی جائے تو پینتیس ہزار بنتی ہیں تو جب نیگوشیشن ہوئی تو پھر ایک بہت بڑا سوال یہ بھی تھا کہ اب ہم ان پینتیس ہزار لوگوں کا کیا کریں اگر ہم ان کو پاکستان کے اندر بحال کرتے ہیں تو ہمارے لیے خاصے مسائل پیدا ہو جائیں گے کیونکہ یہ تو بہت زیادہ لوگ ہیں اور ان کے اوپر بے شمار اعتراضات بھی ہیں لوگوں کو اور ان میں سے پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو دہشگردی کے ایکٹیوٹیز میں بھی مشروف رہے ہیں اور اگر وہ دہشگرد نہیں بھی ہیں تو ان کے ظاہرے والدین پھر دہشگرد تھے یہ ان کے بچے ہیں تو ان سب کو بحال کرنا یا ان سب کو امنسٹی دینا ان سب کے ساتھ ایک شفقت کا سلوک کرنا ظاہرے بڑا مشکل ہوگا اس وقت گورنمنٹ سے کہا گیا تھا کہ آپ اس کے لیے کوئی سلوشن نکالیں تو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ بھی اس معاملے میں خاموش رہی اور جو نئی حکومت بنی ہے اس نے بھی اس کے معاملے میں کوئی خاص گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کیا تو اس کے بعد ظاہرے یہ سارا معاملہ رک گیا اور پھر جنرل بائیسہ ریٹائر ہو گئے جب جنرل صاحب ریٹائر ہو گئے تو نئی قیادت آگی اب افغانستان کا ایشو نئی قیادت کے سامنے اس وقت موجود ہے یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جنرل آسم منیر صاحب اس معاملے میں بہت کلیر ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے والے لوگ پاکستان کے دوست نہیں ہیں لہذا ان کے ساتھ دوستوں والا سلوک نہیں ہونا چاہیے ان کا خیال یہ ہے کہ یہ خارجی ہیں بلکہ کہا یہ جاتا تھا کہ پہلے جب یہ کور کمانڈر تھے یا یہ آرمی چیف نہیں بنے تھے تو اس سے پہلے کور کمانڈرز کی میٹنگ کے اندر یہ باقیدہ قرآن مجید کی آیات سنا کے یہ کہا کرتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کو اور ریاست کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں اور قرآن کا فیصلہ ان کے بارے میں یہی ہے کہ یہ خارجی لوگ ہیں اور ان کے ساتھ شفقت کا یا محبت کا یا رواداری کا سلوک نہیں ہونا چاہیے تو یہ بیسیکلی ان کی ایک تھنکنگ ہے جو ان کی مسلسل ساتھ چل رہی ہے تو وہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ آسم منیٹ صاحب اس سارے معاملے کو نپٹانا چاہتے ہیں یہ یا تو مذاکرات کو تیز کر دیں گے اور اگر مذاکرات سے معاملات حل نہیں ہوتے تو پھر میرا خیال ایک سرجیکل اپریشن یہ شروع کریں گے پاکستان کے اندر بھی اور اگر پاکستان کے باہر بھی ایک اس قسم کا اپریشن کرنا پڑا تو افواج پاکستان میرا خیال آنے والے دنوں میں یہ اپریشن کرے گے جس طرح وہاں سے دوبارہ ایک ایکٹیوٹی کر دی گئی ہے جس طرح فاتہ کے اندر پرولم پیدا ہو رہے ہیں جس طرح سوات کے اندر بھتے کی پرچیاں دی جا رہی ہیں اور وہاں پہ تحریک تالبان کی طرف سے اپنی اسٹیبلشمنٹ کریٹ کی جا رہی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ فوج اب اس کو زیادہ ٹولریٹ نہیں کرے گی کیونکہ یہ جو سلسلہ ہے یہ صرف فاتہ تک نہیں رہا اب یہ اس کے ساتھ بلوچستان کی طرف بھی بڑھ رہا ہے تو اب یہ سوچا یہ گیا ہے کہ ان کو ایک ہی بار مکمل طور پر ان سے نپٹا جائے یا تو ان کو ڈیزالف کیا جائے سوسائٹی میں اگر یہ مانتے ہیں مافی مانگتے ہیں تو ان کی مافی کو قبول کر کے ان سے گارنٹی لی جائے کہ کسی قسم کی ان لیجیٹیمیٹ یا غیر قانونی ایکٹیوٹی کے اندر ملوث نہیں پائے جائیں گے تو پھر ان کے بعد ان کو عام مافی دی جائے اور اگر یہ اس پیٹرن پر نہیں آتے تو پھر ونس فارال ان سب کے خلافے ایک بڑا آپریشن کر کے ان سب کو نیوٹرلائز کیا جائے تو اب میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہماری سٹیٹ اس طرف جا رہی ہے سیکنڈلی ریاست کو اور فوج کو اسٹیبلشمنٹ کو سب کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں لہذا جو پاکستان کے معاشی امور ہیں ان کے معاملے میں کوئی بڑا فیصلہ کرنا پڑے گا اور اب معاشی امور کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر اسٹیبلیٹی ہونی چاہیے کسی قسم کی کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے سڑکیں بلوک نہیں ہونی چاہیے لانگ مارچ نہیں ہونی چاہیے جلسے جلوس نہیں ہونی چاہیے تو میرا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ کسی ایسے متفقہ لاحے عمل پر تیار ہو رہی ہے کہ جس کے ذریعے پاکستان کے اندر اگلے پانچ سات سال کے لیے اسٹیبلیٹی پیدا کی جائے پاکستان کے اندر معاشی ایکٹیوٹیز ٹھیک ہوں ٹیکس لوگوں سے ٹھیک وصول کیا جائے ایکسپورٹس کو بڑھایا جائے امپورٹ کو کم کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بزنسمنوں کو جو ایمیونٹی جو ایمیونسٹی دینی ہے وہ دی جائے تاکہ پاکستان کے اندر بزنس ہو سکے اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کی طرف بھی جانے کا میرا خیال ہے کہ اسی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کیا جائے ان کی شرائط کو مانا جائے اور جو بڑے فیصلے کرنے ان کو کیا جائے اور اس کی اگر کوئی پلیٹیکل کاسٹ ہوتی بھی ہے تو اس کو پرداش کیا جائے کیونکہ اگر ریاست کو نقصان ہو گیا تو پالٹس کا کیا فائدہ ہوگا تو میرا خیال یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے لیے بھی ایک بڑا فیصلے کی طرف پاکستان ریاست جا رہا ہے اور ان کے ساتھ بھی ری نیگوشیٹ کر کے ان کے مطالبات کو بھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تسلیم کر لیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب کی ایکٹیوٹیز ہیں اس کے لیے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جو اندر سے انفارمیشن نکلی ہے یا جو میری ریڈنگ ہے کہ گورنمنٹ سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کریں اور اگر وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آتے ہیں اور وہ آپ کی شرائط مانتے ہیں اور آپ اگر ان کی شرائط مانتے ہیں اور یہ معاملات افام و تفہیم کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے اور اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر عمران خان صاحب کی ایکٹیوٹیز کو کرٹیل کیا جائے گا پھر انہیں اب اتنی لیوریج نہیں دی جائے گی کہ وہ روز پریس کانفرنس کر دیں وہ روز میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر اپنی گفتور نشر کر دیں وہ روز کسی نے کسی کو انٹرویو دے دیں اور اس سے پاکستان کے اندر کنفیون پھیلیں ساتھ ہی عمران خان صاحب کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ یہ جو آپ بار بار پاکستان کے ڈیفال کی بات کر رہے ہیں یہ آئندہ آپ نے نہیں کرنے تو مجھے لگتا ہے کہ چند دنوں میں ایک میسیج پیٹھے کو پنچا دیا جائے گا کہ پاکستان کے جو معاشی امور ہیں اس کے بارے میں آپ کو سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے اور اگر آپ کو سٹیٹمنٹ وہ دیں گے اس کے باوجود تو اس سٹیٹمنٹ کو چلایا نہیں جائے گا نہ کسی میڈیا پر چلایا جائے گا اور نہ ہی کسی سوشل میڈیا پر چلایا جائے گا اور سوشل میڈیا پر اگر کوئی اس کو چلانے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کے ساتھ نفٹا جائے گا سیم اسی طرح سوشل میڈیا کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ ہو رہا ہے کہ وہاں اگر سوشل میڈیا پر کوئی ایسی گفتو کی جاتی ہے جس سے دوسرے لوگوں کے جذبات بھڑک سکتے ہیں دوسرے لوگوں کے مذہبی جذبات جو ہیں ان کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے سوسائیٹی کے اندر پولرائزیشن ہو سکتی ہے کسی دوسرے کی توہین ہو سکتی ہے تو ان کے اوپر بھی ایکشن ہونا چاہیے تو میرا خیال یہ ہے کہ عدالتوں سے بھی شاید ریکویسٹ کی جائے کہ سر یہ اس ٹائپ کی جو کیسیز ہیں ان کا فیصلہ فورا کریں تاکہ یہ جو لوگ ہر روز ایک قسم کی واحیات قسم کی گفت کو سوچل میڈیا پر چڑھا دیتے ہیں اور اس سے انریس پیدا ہوتا ہے سوسائیٹی میں تو اس کو روکا جا سکے تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو لوگ ہیں نا جو مختلف قسم کی خواتین کا ذکر کرتے پھر رہے ہیں یہ میرا نہیں خیال کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر کوئی گورمت ان کو یا سوسائیٹی ان کو یا جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو اجازت دیں گے تو جو بھی اس قسم کی بے سروپا گفت کو کرتے ہیں ان سب کے ساتھ بڑے خوفناک طریقے سے نپٹا جائے گا تو بڑے فیصلے ہو رہے ہیں اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان فیصلوں پر ایمپلیمنٹیشن بھی ہوگی کیونکہ اس بار فوج ایمپلیمنٹیشن چاہتی ہے یہ ہر قیمت پر یہ چاہتی ہے کہ جو فیصلے ہو جو پرانا نیشنل ایکشن پلان تھا اس پہ پوری طرح عمل ہونا چاہیے اس کو انٹینڈڈ نہیں چھوڑنا چاہیے تو مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے لیول پہ اور اسٹیبلشمنٹ کے لیول پہ چیزیں بڑی سیریس ہو رہے ہیں